بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فوزیہ فوڈ گرییشن یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں سبی کی فیبرٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس ساگ کی ریسپی تو آج جو ہم ساگ بنائیں گے وہ ایک چھٹپڑ طریقے سے بنائیں گے چند منٹوں میں اس کو تیار کریں گے تو ساگ پکانا جو ہے وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے لیکن آج کی ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساگ کو ہم جلدی بہت کم ٹائم میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو ساگ جو ہے وہ پنجابیوں کی ایک سپیشل ڈیسٹ ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سبی کو بہت زیادہ اپسند ہوتا ہے آج کل چونکہ سردیاں ہیں تو ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے وہ مارکٹ میں بہت ہی اچھا آ جگا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی پالک لی تھی اس کو بھی اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور پالک اور ساگ جو سرسوں کا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساگ میں مست ہوتی ہیں کمپلسری ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوتی ہیں میتھی باتو تو یہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے اس کو ڈال لینا ہے ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا تو ساگ میں صرف پالک جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر چند لیے ہیں لیسن اور یہاں پر گرین لیسن لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے سبز مرچ لی ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اگر آپ نے اس کو پیس کے بھی ڈالنا ہے تو بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ساگ کے ساتھ اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کو پریشر ککر لے لیا ہے تو پریشر ککر کے اندر میں نے ساگ کو اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پر جو باتھو اور میتھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس کے اندر پالک وہ شامل کر کے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے نیچے کو دبا دینا ہے کیونکہ ساکھ جو ہے وہ اوپر تک پولا بولا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے دبا دینا ہے یہاں پر ہم نے جو لیسن گرین لیسن اور سبز لیسن اور اس کے علاوہ سبز مرچیں اور پیاز جو لیا تھا وہ اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے تو پانی ہم نے اس میں یہاں پر بہت کم مقدار میں ڈالنا ہے صرف میں نے ایک گلاس چھوٹا سا ڈالا ہے تو باقی سا کے اندر سے جو پانی ہے وہ نکل آئے گا تو پھر ہم اسی کے اندر اس کو پکائیں گے اب یہاں پر چولے پر رکھیں تو ہم نے سب سے پہلے اس کو پکانا ہے یہاں پر ہم نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کا پریشر نہیں لگانا ہے فوری تو سب سے پہلے ہم نے اس کو دس منٹ تک ہم نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے وہ اوپر تک پھولا ہوا تھا تو اب یہ دیکھیں پکے تو اس کو یہ نیچے تک آ چکا ہے اب یہاں پر اس میں نمک ڈال دینا ہے اور چمچ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دس منٹ پکنے کے بعد ساگ جو ہے ماشاءاللہ سے اس نے جو پانی تھا ساگ کے اندر وہ بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی پانی اس کے اندر اب شامل ہو چکا ہے تو ہم نے بھی ایک گلاس پانی کا ڈالا تھا تو اب ہم نے اسی کے اندر اس کو پکانا ہے تو اس ٹائم پہ ہم نے اس پر پریشر لگانا ہے اور پریشر بند کر کے تو پھر ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ پکانا ہے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے پہلے کتنا یہ گرین کلر کا تھا اور اب یہ پک کے ییلو کلر کا ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ملائم اچھے طریقے سے پیسٹ کی طرح یہ بن گیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو مکسر کے ساتھ ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آٹے کے ڈال لیں ہیں گندم کے آٹے کے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نے گندم کا آٹا ڈال لینا ہے ورنہ آپ یہ ضروری نہیں ہے نہ بھی ڈالیں تو یہ ساگ کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے یہاں پر مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے یہاں پر ہینڈ پلینڈر سے اس کو مکس کیا ہے تو مجھے بہت جلدی ساگ چاہیے تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے اتنا اچھا نرم لائم سا بن گیا ہے بالکل ایک پیسٹ کی طرح بن گیا ہے تو ساگ مارا تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم نے کڑاہی میں اس کو تڑکا لگانے کے لیے رکھنا ہے کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا اور اس ٹائم پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو بوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے ادرک کا پیسٹ شامل کر کے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو صرف دو منٹ کے بعد پھر ہم نے اس میں ساگ کو شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساگ جو ہے صرف دس پندرہ منٹ میں ہم نے تیار کیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی چیک کریں اور اس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا ملائم ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اس طریقے سے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ جھٹ پڑ ساگ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ساگ پکانا جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا پورا سیجر ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کافی ٹائم لگ جاتا ہے دو تین گھنٹے تو اس کو پکانے میں لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ساگ جو ہے وہ چند منٹوں میں تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لکچہ کیجئے بہت ہی شاندار بہت ہی ٹیسٹی ساگ بنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ